اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہروخ اور یہ ہے شاومی کا سمارٹ سٹینڈنگ فین ٹو اور میں نے اسے کیوں بھائی کیا بھائی آخر کار یہ ایک پیبل فین ہے تو مجھے اس کی ضرورت کیا پر گئی دیکھو بھائی جب یہ لانچ ہوا تھا تو میں اس کے لانچ سے پہلے بریفنگ میں گیا تھا اور اس وقت یہ فین کو میرے سامنے ریویل کیا گیا تھا اور جب میں نے اس کا لک دیکھا اس وقت مجھے اثر لگا یہ تو بہت ہی کمال کا فین ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور سپیشلی میرے یوٹیوب ویڈیوز میں اگر میں اسے بیکگراؤنڈ میں لکھوں تو بہت ہی اچھا لگے گا تو یہ پرپس سے میں نے اسے بائی کیا لیکن میں چاہتا تو تب بھی لانچ کے سامنے بائی کر سکتا تھا ابھی میں نے اس لئے بائی کیا کیونکہ اس وقت اس کی پرائیس بہت زیادہ تھی 6,999 یعنی کہ 7,000 روپے میں یہ فین آ رہا تھا لیکن تھانکس ٹو ایمازن گریٹ انڈیا سے جہاں پہ یہ فین مجھے صرف اور صرف 2,899 روپے میں مل گیا مطلب 2900 روپے میں 3,000 سے بھی کم میں and that's why جب اس کی پرائیسنگ آئی نا تو بھائی میں نے کہا اب تو میں اسے بائی کروں گا اس وقت سے میں اس سے بائی کرنے کے لئے انتظار کر رہا تھا کہ بھائی پرائیس روپ ہو تو بائی کروں تو فانیلی بائی کر لیا ہم نے اور یہ ہمارے پاس آ گیا and اس کے بعد ہم نے کیا اس کا انباکسنگ and اس کا انباکسنگ کرنے میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تو بسیکلی آپ کو اس فین کو اسیمبل کرنا ہے دیئے گے انسٹرکشن مینوال سے تو میں نے پٹ پٹ کے اسیمبل کیا and hardly 10 to 15 منٹ لگے اسے اسیمبل کرنے میں and جب ایک بار یہ اسیمبل ہو جائے گا نا اس کے بعد جو فیلنگ آئے گی کہ بھائی واو کیا یہ فین لگتا ہے دیکھنے میں تو میں اگر آپ لوگ کو شو کروں تو guys یہ ہے وہ فین جسے میں اسیمبل کر چکا ہوں لگا چکا ہوں and اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کی اچھائیا ہے ایسا نہیں کہ صرف price drop ہوا اس وجہ سے میں نے لیا بھائی دیکھو سب سے پہلے یہ دیکھنے میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے look اس کا بہت ہی professional ہے بہت ہی مطلب simple سا پورا گا پورا white color کا ہے but it looks beautiful بہت ہی beautiful لگتا ہے تو as a decor آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو لیکن اس کے علاوہ اس میں جو features ہیں وہ بھی کمال کے جیسے کہ سب سے پہلے آپ کو اس میں جو motor ملتا ہے وہ ہے BLDC کا motor جو کی کافی کم power لے گا تو 15 watt کا power میں آپ کو کافی اچھا فین سے ہوا مل رہے گا کافی تیز ویسے standing fan کا and table fan کا آسکر زبانہ نہیں رہا but اتنا cool دیکھے گا اور BLDC motor ہوگا تو consider کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ اور features ہیں اس میں جو ہے آپ کو ملتا ہے wifi کا support اور آپ اسے اپنے phone سے کنٹرول کر سکتے ہیں Xiaomi home application کے ذریعے یا پھر Amazon Alexa یا Google home application سے بھی یا voice کے ذریعے اسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو الگ الگ speed mode مل جاتے ہیں جو کی آپ click کر کلگ الگ speed mode پہ آپ اسے select کر سکتے ہو اس میں آپ کو ایک natural breeze mode بھی ملتا ہے تو ویسے تو یہ بہت زیادہ تیز چلتا ہے فین لیکن اگر آپ natural breeze mode کر دو تو ہلکا slow ہو جائے گا and جو مطلب اس سے ہوا ہے گا نا تو کافی comfortable آپ کو feel ہوگا آپ کے face پہ آپ کے body پہ جہاں بھی آپ ہوا لینا چاہو تو یہ بھی آپ کو مل جاتا ہے اس کے لئے آپ کو اس میں auto rotate کا بھی function ملتا ہے and یہاں پہ کچھ functions مجھے بہت زیادہ پسند آیا جیسے کہ یہ پورا گا پورا 140 degrees میں auto rotate کرے گا and پورا آپ کو چاروں surrounding میں ہوا دے گا لیکن سب سے چی بات یہ ہے نا کہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ normal table fan دوک ہو اور وہ auto rotate جب ہوتا ہے اس کا head spin ہوتا ہے تو بھائی کچھ ہوا waste چلا جاتا ہے یعنی کہ ایک دم corner تک جائے گا پھر ادھر ایک دم corner تک جائے گا and ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک limited specific جگہ پہ یا آپ کو پورا 140 degree نہیں آپ کو ہو سکتا ہے 100 degrees کے اندر ہی rotation کروانا ہو یا ہو سکتا ہے آپ کو 90 degrees کے اندر ہی rotation کروانا ہو یا 60 degrees کے اندر تو اس میں آپ کو function ملتا ہے کہ آپ اس کے rotation کو control کر سکو کہ بھائیہ اتنے ہی دور میں rotate کرنا سر سے لے کر کے پاؤں تک rotate کرنا باہر مجھ جانا ہو جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو یہ آپ کو function یہاں پہ مل جاتا ہے کہ جی آپ اس میں الگ الگ جو ہے degrees sit کر سکتے ہو کہ کتنے degrees تک آپ کو اسے rotate کرانا ہے and that is also اچھا angle control مل جاتا ہے بھائیس میں timer بھی ملتا ہے تو کتنے دیر کے بعد یہ automatic off ہو جانا چاہیے منطب آپ رات میں اسے چلا کر گیا صبح ہو سکتا ہے موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تو آپ چاہتے ہوئے یہ بند ہو جائے تو اس کے لئے آپ اس کا timer استعمال کر سکتے ہو schedule کر سکتے ہو اس کو no problem child lock ملتا ہے بچے اوپر سے button وغیرہ tap کر دیتے ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لئے child lock ملتا ہے کہ بچے کچھ بھی کر اس پہ اثر نہیں پرے گا تو وہ feature بھی کافی زیادہ اچھا ملتا ہے and finally اس میں آپ کو دو الگ مطلب height ملتا ہے تو اگر آپ single rod پر رکھتے ہو تو یہ table fan بن جائے گا اور اگر آپ یہ double rod پر رکھتے ہو تو یہ جو ہے کہ standing fan بن جائے گا جو کہ یہ بھی function مجھے مطلب صحیح لگا اور یہ بہت ہی easy ہے کوئی بھی مطلب انسان کو ایک بار آپ سکھا دو اسے یا instruction manual جو پڑھ سکتا ہے اسے پڑھا دو تو وہ easily اسے assemble بھی کر لے گا operate بھی کر لے گا and easily اس fan کا پورا مزا اٹھائے گا and ایسا نہیں ہے کہ آپ کو wifi سے connect کرنا ہی ہے کئی لوگ کو wifi سے connect نہیں کرنا تو وہ آپ مت کرو normally آپ اسے button سے بھی control کر سکتے ہو تو اوپر میں آپ کو چار الگ الگ buttons ملتے ہیں جو کی power کا button ہے اس کا speed control کا button ہے rotation کا button ہے and timer کا button ہے تو یہ سب کچھ یہاں پہ جو ہے basically مل جاتا ہے تو basically بس یہی ہے یہ fan and اس fan میں اب میں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کہ بولوں کہ یہ best fan ہے بہت تیز ہوا دیتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو blades ہیں وہ آپ کو جو air ہے وہ کافی spread ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ ایک ہی جگہ ہوا جا رہا ہے دو الگ الگ direction میں blades دیئے ہوئے تو بیچ میں بھی ہوا آتا ہے اور falker بھی ہوا آتا ہے تو چاروں طرف ہوا آتا ہے بٹ ایسا نہیں ہے کہ it's like steel کے جو آتے ہیں table fan جو بہت تیز ہوا دیتے ہیں بہت اقدام مطلب آپ کے کپروں کو اُرا دے ویسا ہوا تو نہیں ہے it's a natural breeze it's اچھا مطلب ٹھیک ہے normally ٹھیک ہے مانگی اگر آپ اسے بہت زیادہ air کے لیے لینا چاہتے ہو بہت زیادہ cooling کرنے کے لیے لینا چاہتے ہو یا پھر آپ ہوا کا مزہ لینے کے لیے لینا چاہتے ہو یہ نہیں ہے it's for decorative purpose and for a little bit of uses like مطلب میں نے جو بتایا ہے نا ہلکا فل کا ہوا natural ہوا breeze natural breeze ان سب کے لیے کافی زیادہ اچھا مجھے لگا ہے تو basically mostly decorative purpose کے لیے and that's why i bought it and i seriously love it دوستو and finally bldc motor ہونے کا ایک فیدہ یہ بھی ہے کہ بھائی آواز بہت کم آتا ہے تو اگر آپ اگر ایک دم اس کا 1 پہ چلاوگے تو آواز نہ کی برابر آئے گا 1 پہ تو اگر آواز آتا ہی نہیں 4 پہ ہلکا سب مطلب کیونکہ بھائی کتنا بھی تو ہوا سپین آواز آئے گا تو بس ہوا کی سپین آواز ہے ایسے کوئی اس کا فین کے بلیڈ کا آواز ایسا کچھ بھی نہیں ہے that is also good یا motor کا آواز نہیں ہے تو یہ سمارٹ سٹینڈنگ فین 2 اگر آپ کو اسے بھائی کرنا ہے تو میں سچ بتاؤ 3000 کے اندر میں یہ totally worth it 7000 میں launch ہوا تھا تو میں نے اس بلکل بھی consider نہیں کیا تھا بھائی کرنے میں خود تو اس وجہ سے لیکن اب 3000 کے اندر اگر آپ کو مل رہا ہے تو یہ worth it ہے لینے like ہے بھائی کر سکتی ہو آپ and yeah that is link چھوڑ دوں description میں thank you bye bye